آدھرنی صاحب لوگ اسام ریفل کے صاحب لوگ ماتائیں بہنیں دیبیوں سجنوں ایم ساتھیوں میں ہولدار کسال سنگھ ریٹائٹ آج میں اسام ریفل کی دسہ اور دسہ سسٹم اور بیوستہ میں تشتی کرن کے کارن اسام ریفل کے لوگوں کے واسطبیق اور جائج ہت اور ادھکار کے ساتھ ہوئے تشتی کرن اور انیائی کے بارے میں کچھ چرچا کروں گا میں نے اس سمند میں پہلے بھی ایک ویڈیو دیا تھا ایک بار پھر سے اسام ریفل کے بہت پورت سینک اسام ریفل کی بیرانگنائیں ماتائیں بہنیں سبھی لوگوں سے آگ رہے کی تشتی کرن اور انیائی روپی سسٹم کے کارن اسام ریفل کے لوگ بہت دکھی ہیں اس لئے اس تشتی کرن روپی سسٹم میں صدار کر اسام ریفل کے لوگوں کو ان کا جائج ادھکار دلانے کے لئے میرے دورہ چلائی جاری اگیان روپی اندھکار کو مٹانے کی مہم میں میرا مارگ درشن کریں اور مجھے اپنا سمرتن دیں مانو باپ پہلے بھی میں نے اسام ریفل کے لوگوں کے ساتھ ہوئی نائن ساپی کے لئے اور تشتی کرن اور چاٹوکاریتہ روپی پھوڑے کو جمعیدار بتایا تھا وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلکل 101% صحیح بات ہے کہ تشتی کرن اور چاٹوکاریتہ روپی وہ پھوڑا اسام ریفل کے لوگوں کے ہیتوں کو ہی ڈگریشن نہیں کروایا ہے بلکہ اسام ریفل کی ایک اول درجے کی جو تیاغ پریشرم سیوہ سوریہ اور بلیدان کے نام کو بھی وہ جو ہے تشتی کرن روپی سسٹم ڈگریشن کروایا ہے ایک تیاغ پریشرم سوری سیوہ اور بلدان والی اول سینہ کو ڈگریشن کروایا ہے اس لئے ہم سبھی لوگوں نے مل کر ایک تاپوروک اس تشتی کرن روپی ناسور بن چکی بیوستہ اور سسٹم کا اوچیت علاج اب سمائے پر کرنا ہے ہمیں اب یہ بہت آوشک ہو گیا ہے مانو باؤ آج اسام ریفل کے بھوتپور سینک سیوہ رت سینک بیدوا بیرانگ نائیں ماتائیں بہنیں جس طرح سے خود کو تھگا سا محسوس کر رہی ہیں اسی آسا میں ہے کہ کوئی دیو تلے اسام ریفل کا بھوتپور سینکو میں سے ایک آگے آئے گا اور اسام ریفل کی واسطبیق سمسیہ کو دیس کی لوگتانترک سسٹم تتھا نیائے سسٹم تک پہنچا کر اسام ریفل کی بیوستہ میں صدار کروا سکے اور اسام ریفل کے لوگوں کے تیاغ پریشترام سورس سیوہ بلدان کا لوگوں کو ان کا واسطبیق حق دلا سکے مانو بھاو یدی اس سسٹم میں ہم صدار لے کر آنے کا پریاس نہیں کریں گے تو ایک دن ہمارے دیش کی آنے والی جنریسن نئی پیڈی بھی اندھکار اور اگیان کے راستے میں اس کرور تستکرن سسٹم کے قارن بھٹکنے کو مجبور ہوگی اس سے بیقتگت ہانی تو ہوتی ہے اس سے دیش کی بھی ہانی ہوتی ہے آج جس طرح سے اسام ریفل کے بھوتور سینک ہمارے جو سیوہ رت سینک ہماری بیرانگنائیں جو ماتائیں بہنیں اپنے جائز حق سے بنچت ابحاب گرست جیون جینے کو مجبور ہیں اپنے جیون کے اپنے جوانی کے امول ایک ایک شن کو اپنے تیاغ پریشترام سیوہ سوریہ اور بلدان سے اپنے خون پسینے کو بہا کر جس طرح سے اسام ریفل کے جوانوں نے لوگوں نے ہمیشہ بیپریت اور کٹھن بسم پریشتیوں میں انتراشتی سیماؤں کی اور آتنگوات شیتروں میں اپنی ہمیشہ بیپریت اور کٹھن حالاتوں میں سیوہ دے کر دیش کی رکشہ سورکشہ سے میں اپنا مہتوپون یوگدان دیا ہے لیکن اس ناشور بن چکے اس تشتی کرنڈ روپی سسٹم کے ناشور بن چکے سسٹم اور بیوستہ کی خرابی کے قارن ہماری اسام ریفل کے لوگ نراس اور عطاس محسوس کر رہے ہیں یا واسطبیق طور پر دیش کی سینہ کا ہی اپمان نہیں ہے بلکہ دیش کی رکشہ سورکشہ سسٹم اور بیوستہ کا بھی اپمان ہے آج ہمارے اسام ریفل کے بھوتپور سینک پریواروں کو جرد رہت ہے آرٹھک مدد کی اور کیونکہ کسی کو اپنے بالک بالکہ کو پڑھانا ہے تو کسی کو سادی کرنی ہے کسی کو آتم نربر بنانا ہے تو اس کا جائج حق ادھکار سے جو وہ بنچت ہے ہم سرکار سے دیش کے سسٹم سے کچھ نیا ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں بلکہ دیش کی رکشہ سورکشہ سے سسٹم سے جڑی ہوئی ایک ابل سے نہ جو اپنے تیاک پریسم سیوہ سوری بلدان جس نے ہمیشہ دیش کی کٹھن اور بیپریت سیماوں کو اپنے خون پسینے سے سیچا ہے اور کٹھن اور بیپریت آتنگوادی سیتروں میں ہمیشہ جو ہے ایموڈی آرمی 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 کمانڈ کے اندر چوبیس گھنٹے بارہ مہنے ڈیٹیل رہی ہے اول درجے کی اس نے انساست سیوہ دی ہے اس لئے ہم کو آج جررت ہے ان کا حق جائز حق جس کی ہمارے بھوتپور سینک ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں ملنے کی آسا میں ہم ہمارے جو مانی مہا ندیشہ اسام ریفل جنرل ڈیریکٹر جنرل اسام ریفل کے مادیم سے ماننی گرہ منتری بھارت سرکار ماننی رکشہ منتری جی بھارت سرکار کے مادیم سے ماننی پردان منتری جی بھارت سرکار تتھا چیف آرمی سٹاپ مہدے سے آگرہ کریں گے کی اسام ریفل کے لوگوں کے جائز حق اور ہیتوں کے ساتھ جو تشتی کرن اور انیائی ہوا ہے اس پر گہن چرچہ ہو اور جائز چیزیں جو سامنے آتی ہیں اور جو بھی سمجھے سامنے آتی ہیں ان کا سمجھے پر نیرا کرن ہو دوستو یہ بات بھی ستی ہے کہ سب کچھ دیش کی لوگتان ترق بیوستہ اور سرکار نیائی سسٹم کر کے دے گا یہ بھی اجیت نہیں لیکن جو مولک اور جائز سمجھے حق ہے اس کے لئے ہمیں سامنے روپ سے سنگھر کرنا اور بیوستہ اور سسٹم میں صدار لے کر آنے کے لئے پورا پریاز کرنا ہمارا پرم دائت تو ہے آج جس طرح سے دیش کے پردان مطری جی کا مول منطر ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بیسوا اور سب کا پریاز یہ چیز ہم پرتیک لوگوں کے سمجھ میں آنی چاہیے اس کے کارن جو ہے ایسا ہو رہا ہے اس لئے آج ابھی ابھی بھی سمجھ ہے جاگو دیر آئے درست آئے اور کہیں بعد میں بہت دیر ادھیرہ ہو جائے بڑھ جائے اس لئے آج دیش کے پردان منطری جی کا جو سپنا ہے دیش کو ایک آدرس دیش بنانے کا تو یہ تب ہی بن پائے گا جب لوگوں کا جائج حق ملے گا اور سسٹم میں صدار ہوگا تو پھر زیادہ ہمیں ادھیاس کو پڑھنا ہوگا ادھیاس سے سبق لینا ہوگا محسوس کرنا ہوگا ادھیاس میں کیا ہوا کیسے دھوکے باجوں نے انگریجوں سے مل کر اپنے دیش کو تستکرن کروڑتا اور بھہستہ چار کر کے کس طرح سے ہمارے دیش کے ساتھ دھوکہ باجی کی ہے ادھیاس کو ہمیں پڑھنا پڑے گا ادھیاس سے سبق لینا ہوگا تو اس سمجھ میں آپ لوگ میرا مارگ درشن کریں اور میں آپ لوگوں کو پروسہ دلاتا ہوں کہ میں اپنا تن من دھن سے اس سسطم کو صدارنے کے لیے اور اسام ریفل کے لوگوں کے جائز حق کے لئے اپنا پورا پریاز کروں گا اور جیادہ پھر آپ میرے موبائل نمبر اور ہاتس اپ نمبر پر مجھ سے بات کریں تو میرا موبائل نمبر ہے 8218 747641 اور ہاتس اپ نمبر ہے 7536 810045 تو اس میں آپ مجھے اپنے بیچار بتائیں اور مارگ درشن کریں تو تھنک جہن